بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کے ایک بڑے شہر میں دوبارہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جی میرے بھائی سعودی عرب کے ایک بڑا شہر جدہ جہاں کرفیو کی مدت بڑھا دی گئی ہے پہلے سے بڑھا دی گئی ہے کرفیو کی مدت اس کے متعلق میں آپ کو ڈٹیل سے بتا دیتا ہوں بھائی آپ اگر جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ سے کب باہر نکل سکتے ہیں کب داخل ہو سکتے ہیں اپنے گھروں میں کام وغیرہ کے لیے کب نکل سکتے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی ڈٹیل وزارت داخلیہ کی طرف سے آج دی گئی ہے وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور جو میرے دوسرے شہروں میں رہنے والے بھائی ہیں کیا وہ جدہ ابھی جا سکتے ہیں یا جدہ میں اگر موجود ہیں تو جدہ سے باہر نکل سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا ابھی سب سے پہلے میں آپ کو بھائی یہ بتاتا چلوں کہ یہ کرفیو لگانے کی ایک بڑی وجہ سعودی عرم میں بھڑتے ہوئے کرونا ویرس کے کیسز ہیں جو آپ حضرات کو پتا ہے آج بھی چھبی سو کے لگ بگ یعنی کہ پچی سو اکانوے کیس آج رکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرم میں اور جدہ میں چار سو انسٹ چار سو ساٹھ کیس یا بورنے آج رکارڈ کیے گئے ہیں خالی جدہ میں تو اس لیے کہ جدہ میں کرفیو کی مدت بڑھا دی گئی ہے تو سب سے پہلے بھائی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں جدہ میں یہ قانون صوبہ ہفتے والے دن سے لاغو کر دی جائے گا اور یہ چودہ شوال سے لے کر ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے اٹھائی شوال تک رہے گا یعنی کہ پندرہ دن یہ حکم جدہ میں جاری رہے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جدہ میں کیا کیس کم ہوتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کرفیو مزید بڑھایا جائے گا یا کم کیا جائے گا اس کے متعلق بعد میں آنے والا وقت ہی بتائے گا فی الحال سعودی عرق بڑے شہر جدہ میں پندرہ دن کا مکمل کرفیو لگا دیا گیا ہے یہ مکمل ابھی کرفیو بھی میں آپ کو ڈیٹل بتا دوں جیسا کہ مکال مکرمہ میں کرفیو چل رہا ہے صوبہ چھے سے تین بجے تک کرفیو اٹھایا گیا ہے تین بجے سے لے کر صوبہ چھے بجے تک یعنی کہ پوری رات شام پوری رات صوبہ چھے بجے تک کرفیو ہی رہتا ہے مکال مکرمہ میں تو جدہ میں بھی بھائی کرفیو کی مدد تین بجے تک کر دی ہے یعنی کہ جدہ میں بھی جیسا کہ مکہ میں ہے ویسا ہی کرفیو لگا دیا گیا ہے تین بجے سے لے کر صوبہ چھے بجے تک جدہ میں کرفیو رہے گا صوبہ چھے سے تین بجے تک کرفیو اٹھایا جائے گا جدہ سے تو آپ اس دوران اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں بار کوئی چیز لینے کے سلسلے میں تین بجے کے بعد بھائی آپ اپنے گھر سے بلکل نہیں نکل سکتے ہاں لیکن کسی امرجنسی کی صورت میں نکل سکتے ہیں جیسا کہ آپ کئی ہسپیٹل وغیرہ کسی پٹرول سٹیشن گیس سٹیشن یا کچھ ایسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے جو کہ بہت لازم ہے آپ جا سکتے ہیں باہر وہ بھی اکیلے ایک کی صورت میں ایک گاڑی میں اس سے زیادہ مت جائیے گا ورنہ دس ہزار ریال کا جرمانہ اور اس کے ساتھ خروج بھی لگایا جا رہا ہے یہ میں آپ سے واضح کرتا چلوں بھائی تو ابھی بات کریں گے جدہ میں جو باہر کے شہروں میں میرے موجود ہیں بھائی وہ جدہ میں کیا داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں یا جدہ میں جو موجود ہیں وہ باہر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی آپ صبح چھے سے تین بجے تک جدہ میں داخل بھی ہو سکتے ہیں اور جدہ سے باہر بھی نکل سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں ایک چیز بھائی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں سعودیر میں روز بر روز بڑھتے ہوئے کیسوں کو لے کر جدہ کے بعد اگلا نمبر کس شہر کا لگے گا یہ بھی ابھی کلیر کیا جا رہا ہے کیونکہ ریاض میں روز بر روز کیس بڑھ رہے ہیں اور ریاض پہلے نمبر پر ہی آ رہا ہے تو ریاض میں بھائی آج بھی سات سو انیس کے سرکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ کافی بڑی تعداد ہے ہو سکتا ہے آنے والے ایک ہی دو یا چار دنوں بعد ریاض اور اس کے علاوہ کچھ اور شہروں میں کرفیو کی مدت ایسے ہی کر دی جائے جیسا کہ جدہ میں کی گئی ہے تین وجہ تک تین وجہ کے بعد ان شہروں میں کرفیو ہوگا تو آنے والے دو چار دن میں یہ بات بھی کلیر ہو جائے گی لیکن جدہ میں بھائی اس وقت کرفیو کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو اپنا احتیاط کیجئے گا جو میرے بھائی جدہ میں مقیم ہے